اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما معد اج کل اللہ کے خزل سے میں یا رب کے سفر کروں ابھی اس وقت جو میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں یہ جرمنی کا شہر اہم برک ہواں سے میں یہ آپ سے مفاتب ہوں تین چار ملکوں میں جانا تھا کچھ ملک باقی ہیں سپین، بیلیم، ہولینڈ، فرانس، جرمنی اس کے بعد آگے ہیں ابھی سفر جاری ہے سفر کا عربی زبان میں مطلب ہے کھل جانا سفر سے بہت سی چیزیں کھلتی ہیں علم کھلتا ہے مشاہدہ وسیع ہوتا ہے تو عمر گزری ہے سفر کرتے ہوئے اس سفر میں یہاں کے افسران سے ملنے کا موقع ملا سپین میں بارسلونہ میں انہیں کی دعوت پر میں اس دفعہ سپین گیا تھا تو ان کے پولیس آفیس رضائے ہوئے تھے مذہبی امور کے ان کے ذمہ دار افسران آئے ہوئے تھے پھر ان کے مذہبی امور کے وزیر سے ملاقات ہوئی بارسلونہ کا آئی جی پولیس آیا ہوا تھا تو یہ دیکھ کر پڑی حیرت ہوئی کہ آئی جی پولیس اپنی گاڑی خود چلا کے آیا کوئی اس کا ڈرائیور نہیں تھا کوئی گارڈس نہیں تھے کوئی پروٹوکول نہیں تھا پھر بارسلونہ کتلونیا صوبے کا کیپٹل ہے تو کتلونیا صوبے کا وزیر تھا مذہبی امور کا کوئی پروٹوکول نہیں کوئی ہٹو بچو نہیں وہ خود ہمیں لے کے پھرا اپنے اسمبلی ہال پھر اس نے وزٹ کروایا کھڑی عزت احترام کی اور یوں لگ رہا تھا کہ یہ ایک عام آدمی ہے اس کا وزارت سے کوئی خادلو کی کوئی نہیں پھر ہم نے کھانا کیا تھا ان افسران کا تو وہ سارے افسران ایسے لگ رہے تھے جیسے محلے سے اٹھ کر آئے ہوں کوئی کسی میں اپنی افسری اپنی طاقت کا کوئی نشائی نہیں تھا تو پھر وہ اپنے ملک سے معازنہ خود خود ہو جاتا ہے تو بہت دکھ درد افسوس ہوا کہ غلط روایات اور تکلفات نے ہماری زندگی کو کتنا بدنما کر دیا ہے بدصورت کر دیا ہے ہر معاشرے میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں اس معاشرے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے اس سختین کوئی نہیں جانتے جنت کو جہنمک کو نہیں جانتے لیکن اس معاشرے میں جھوٹ کوئی نہیں یہ لوگ سچ بولتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے ضیادتی نہیں کرتے ظلم نہیں کرتے یہ بات نہیں کہیں ان میں جھوٹ نہیں ہے ضلم نہیں ہے ضیادتی نہیں ہے یہ سب کچھ ہے لیکن جتنے ہمارے ملک میں سچ بولنے والے ہیں اتنے یہاں چھوٹ بولنے والے ہیں جتنے ہمارے ملک میں دیانتدار ہیں اتنے یہاں بددیانت ہیں جتنے ہمارے ملک میں انصاف کرنے والے ہیں اتنے یہاں ظلم کرنے والے ہیں جتنے ہمارے ملک میں کسی کا حق دینے والے ہیں حق نہیں مارتے اتنے یہاں کسی کا حق مارنے والے ہیں ان لوگوں نے ادارے بنائے ہیں نظام بنائے ہیں افراد کے آنے جانے سے ان اداروں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے سارے ایک تو نظام ہی بہت کھوکلہ ہے دوسرا شخصیات ہیں شخصیات کے گرد وہ سارا نظام چلتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو ادارہ بھی زیرو ہو جاتا ہے نظام بھی زیرو ہو جاتا ہے ان لوگوں نے اداروں پر جان ماری ہے دوسرا یہاں صلاحیتوں کی قدردانی ہے صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ہمارے ہاں اللہ نے کسی میں کوئی خوبی رکھی ہو تو اس کو اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ اس کے اگلے پچھلے طبق روشن کر دیتے ہیں کسی میں یہ صلاحیت ہے تو ہے کیوں تو ان میں ان لوگوں میں صلاحیتوں کی قدر ہے یعنی انہیں پوری دنیا سے اچھے دماغوں کو اٹھایا ہے اور یہاں ان کو استعمال کر رہے ہیں ہماری اتنے اچھے دماغ ہیں صلاحیتوں والے ہیں وہ بچے یہاں کام کر رہے ہیں کہ جاں اپنے ملک میں اتنی زلت دیکھی اتنی ناقدری دیکھی چھوڑ کے آنا پڑا پرائے دیس پرائے ہی ہوتا ہے لیکن ظلم و زیادتی ناانصافی یہ سارا نظام توڑ کے رکھ دیتی ہے یہاں کسی کو یہ خوف کوئی نہیں ہے کہ میری کوئی زمین دبا لے گا میرا کوئی بچہ اٹھا لے گا را چلتے میری بیٹی کو بیزت کر دیا جائے گا تو انہیں انصاف کو زندہ کیا جو بھی ان کے انصاف کا میعار ہے اپنے قانون کی باسداری کی ہوئی ہے تو یہ اس معاشرے کی خوبیاں ہیں ان کو تسلیم نہ کرنا یہ تاثب اور ناانصافی ہوگا ان کے افسران سے جو میری اسپین میں بات ہوئی تو میں نے ان سے بات کی وہ آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں کئی دفعہ ان حلق میں آیا ہوں میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں جو آئندہ چل کے بہت بڑا نقصان آپ کے لئے بنیں گی ایک یہ ہے کہ آپ کا جو جنریشن گیپ آ رہا ہے آپ کی پیدا ہونے والی نسل بہت تھوڑی ہے مرنے والی زیادہ ہے بازاروں میں پارکس میں دیکھا ہے بچے ہوتے ہی کوئی نہیں یا جوان ہیں یا پوڑے ہیں پوڑے مرد عورت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی سنبھالنے والے نہیں ہوتا جوان کپل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بچہ کوئی نہیں ہوتا آپ کا جنریشن گیپ ہے تو ان سب کے چہروں پر پریشانی کی لہر دوڑی اور کہنے کے بے شک بہت بڑا یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری پشلی جنریشن وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں مل رہی اس کا کیا کیا جائے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کہا اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے آپ کا خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے میہ بیوی کی حیثیت ختم ہے ماں باپ کی حیثیت ختم ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی بچوں کی ذمہ داری اٹھانے سے وہ کتراتا ہے آپ کا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے آپ اس کو بحال کریں اس پر بھی وہ اقدم انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور کہنے لے گے یہ دو بڑے مسائل ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کس سے ہم نکلیں کیسے میں نے کہا میں الدین النسیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے آپ نے مجھے بلایا میں آپ کی خیرخواہی میں یہ دو باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو آپ اس کا حل ڈھون سکیں تو آپ کا نفع ہے اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیملی سسٹم دیا ہوا ہے ہمارا خاندانی نظام موجود ہے لیکن ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے خود توڑ رہے ہیں ماں باپ کا احترام کوئی نہیں میاں بیوی آپس میں محبت کوئی نہیں اولاد کس لئے ٹائم کوئی نہیں شفقت محبت کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے ڈھائی تین سال کے بچوں کو سکول میں تھکا دے رہے ہیں اور ان کے لا شعور میں اپنی نفرت پیدا کر رہے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ گلہ کرتے ہیں کہ اولاد تو ہم سے پیار نہیں کرتی آپ جانتے نہیں کہ آپ خود ان کے دلوں میں اپنی نفرت پٹھا رہے ہیں میرے نبی نے تو فرمایا کہ سات سال تک بچے کو کچھ نہ کہو نماز بھی نہ کہو سات سال کے بعد جا کر اسے نماز کا حکم کرو تو ہمیں اللہ نے خاندانی نظام دیا ہے لیکن ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں سات سسر کے مسائل ہیں بہو کے ویٹیوں کے مسائل ہیں میاں بیوی کے مسائل ہیں بھائیوں کے مسائل ہیں رشتہ داروں کے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹی باتوں پہ ہم لڑ لڑ کے اس نظام کو توڑ رہے ہیں یہاں میں نے آکے دیکھا کہ اس ساری توڑ پھوڑ کے باوجود اللہ کا ہم پر بہت کرم ہے کہ ہمارا خاندانی نظام موجود ہے ہمارے مرنے والوں کو گھندہ دینے والا ہم ہوتا ہے میں گزر رہا تھا تو دو گاڑیاں گزریں کالی کالی تو ایک نے کہا یہ میت جا رہی ہے پیچھے جو بڑے بڑے کچھ مرد عورت بیٹھے تھے یہ ان کے رشتہ دار ہیں کہا نہیں یہ رشتہ دار نہیں یہ کرائے پہ لوگ ملتے ہیں جو میت کو چھوڑنے کے لئے کبر تک جاتے ہیں یا میت کو چھوڑنے کے لئے بھی کوئی نہیں ہوتا یہ یہاں کا عام دستور ہے کہ انسان تنہا ہو گیا ہے ساری اس معاشرے کی خوبیوں کے باوجود اس میں خاندانی نظام ٹوٹا ہے اس نے ان کی زندگی کو خوشک پتوں کی طرح بکھیر کے رکھ دیا ہے میں اپنے سارے سننے والوں سے کہوں گا اپنے نظام کو بچائیں اس کے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ محبت ہے اور برداشت ہے کہ یہ قربانی دینی پڑے گی برداشت کرنا پڑے گا برداشت کریں گے تو یہ نظام قائم رہے گا اگر ہر یوں کہے کہ میری چلے تو بھر ختم ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمر کی توفیر بکشے اللہ میرا باقی سفر بھی آسان فرمائے السلام آئے موسیقی